ابھی اپ ڈیٹ یہ ہے مانی ڈانڈرین کے مقدمے کے حوالے سے مونی صلاحی کی مجمد ہونے والی جائداد اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں مونی صلاحی کے لاہور میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس مجمد کیے گئے ہیں مونی صلاحی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں اٹھالیس کروڑ چہتر لاگ سے زائد رقمائی ہے اس دستہ ویزاد سے مطالق جان لیتے ہیں ہمارے نمائن دل آہور سے محمد اشفاق حوالے ساتھ مادونے اشفاق بتائیے گا مونی صلاحی کے حلاف ایف آئی اے نے مانی لانڈری کا مقدمہ در کر رکھا ہے تو اب مونی صلاحی کی منجمن ہونے والی لاہور میں جائدادوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اس سلسلے میں مونی صلاحی کے لاہور میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجمن کر دیئے گئے ہیں مونی صلاحی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں اٹھالیس کروڑ چھہتر لاگ سے زائد رقم آئی اور دستہ ویزاد کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مونی صلاحی نے ساری رقم ان بینک اکاؤنٹس نے نکلوائی رقم جمع اور نکلوانے میں استعمال ہونے والے تمام بینک اکاؤنٹس کو منجمن کر دیا گیا ہے دستہ ویزاد میں یہ کہا گیا ہے کہ مونی صلاحی کی چھے مختلف پرابیٹیز کو بھی منجمن کر دیا گیا ہے مونسلہی کی قصور میں پانچ پرپرٹیز کو منجمند کیا گیا ہے اسی طرح سے مونسلہی کی راولپنڈی میں ایک پرپرٹیز کو منجمند کر دیا گیا ہے جبکہ دفتہ بیزار میں یہ کہا گیا ہے کہ مونسلہی نے یہ تمام پرپرٹیز منی لانڈرنگ کے ذریعے بنائی ہے اور اس حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے مونسلہی کے بینٹ اکاؤن اور پرپرٹیز کو منجمند کر کے کاروائی کو آگے بڑھائے جا رہا ہے شکریہ آپ کا اشواق